مچ میں جعفر ایکسپریس دہشت گردی کا نشانہ بن گئی ریلوی ٹریک پر یکے بعد دیگرے دو دھماکوں میں چار افراد جام بہاک اور سولہ زخمی ہو گئے ٹرینوں کے عام دور افراد دھائی گھنٹے بعد بہال پانچ کلو دھماکہ خیل مواز استعمال ہوا اچانک دھماکہ ہوا اور ہر طرف اندھیرہ چھا گیا اینی شاہدین کی دنیا نیوز سے گفتگو جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنانے کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہو سکتا ہے حاجہ صادرکی کی میڈیا سے گفتگو کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے اوڑی حملے میں پاکستان کو ملوث کرنے کی سختی سے مضمت کرتے ہیں بھارتی سرجیکل اسٹرائک کے مزہقہ خیز دعوے کو مسترد کرتے ہیں کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف پارلمٹ کے مشترکہ اجلاس میں مضمتی قرارداز منظور سینئر بزراء کہاں ہیں آپوزیشن لیڈر کا شکوہ حکمرانوں کی زمان پر کل بشن کا نام آئے تو پچاس ہزار روپے نام دوں گا اعتزاز احسن کا اعلان شریر رحمان کہتی ہیں کچھ جماعتیں پارلمنٹ سے باہر سیاست چمکا رہی ہیں سرجیکل اسٹرائک کا بھارتی دعویٰ غلط ہے پاک فوج کسی بھی جاریت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے پاکستان میں دہشتگردوں کی کوئی پناہ با موجود نہیں ترجمان پاک فوج کا چینی نیوز ایجنسی کو انٹریبیو کشمیریوں کی تحریک آزادی کچلنے کے لیے بھارت کی شرمناک حرکت بھریت راہنما آسیا اندرابی اور ساتھیوں کو جیل بھیج دیا کشمیریوں کا مظاہرہ روکنے کے لیے سری نگر میں کرفیو بھارت نے میلی نظر ڈالی تو آنکھ پھوڑ دیں گے نہتے کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ بند کیا جائے لاہور کے مکلہ کا دشمن کو واضح پیغام بھارت کی فنکار دشمنی انتہا پر کرکٹر دھونی پر بنی فلم سے فواد خان کے سین ہی نکال دیئے شدت پسند شیف سینہ کے دھمکی پر مسلمان فنکار نواز الدین کو اسٹیج ڈرامے رام لیلا میں کام کرنے سے روک دیا بھلیت بھی شیف سینہ کے ساتھ مل گئی عزیز آباد کراجی کے مکان سے اسلحہ برامت ہونے کا معاملہ علاقے میں ایم کی ایم کے بند گھروں کی تلاشی کے فیصلہ نائن زیرو کے اطراف میں کئی مکانات طویل عرصے سے خالی ہیں عزیز آباد شاہ میں تخریقائی کے منصوبہ بندی ناکام ساتھ دشتگرد گرفتار چار ایس ایم جیز دو شاٹ گنز پولس اور فوج کی وردی برامت عمران خان اور شیخ رشید میں ٹیلی فونک رابطہ سیاسی صورتحال اور تیس اکٹوبر کو اسلام آباد بند کرنے پر مشاورت میڈیا ہاؤسز پر حملے اور رشتہ آلنگے اس تقاریر کے مقدمات کراچی میں رینجز نے ایم کی مرابطہ کمنٹی کے رکن گلفراس خٹک کو حراست میں لے لیا سپریم پورٹ نے آرنج لائن ٹرین منصوبے سے متعلق پنجاب حکومت کی اپیل پر سامات کے لئے لارجر بینچ تشکیل دے دیا تیرہ اکٹوبر کو سامات کرے گا فیصل آباد میں کوہ نور فلیٹس کے مکینوں کا فلیٹس گرائے جانے کے فیصلے کے خلاف احتجاج پنجاب حکومت سے معاملہ حل کرنے کا مطالبہ بلین ٹری سنامی کے نام پر خزانے کو کروڑوں روپے کا ٹھیکہ ریکی کا علاقہ چٹیل میدان بن گیا عمران خان نے جو پوضہ لگایا وہ بھی غائب کوئی محکمہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں پارتہ کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن کا بیان معروف عالم دین اور جماعت اہل سنت پاکستان کی سربراہ علامہ شاہ تراب الحق قادری کی نماز جنازہ کراچی کی میمن مسجد میں آدھا کی جائے گی